موشی پریم چند جی کی پرسدھکرتی اناتھ لڑکی میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے تو آئے سنتے ہیں اناتھ لڑکی سیٹ پو سوت تمداز پونہ کی سرسواتی پاشالہ کا معاینہ کرنے کے بعد باہر نکلے تو ایک لڑکی نے دوڑ کر ان کا دامن پکڑ لیا سیٹ جی رک گیا اور محبت سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا کیا نام ہے لڑکی نے جواب دیا روہنی سیٹ جی نے اسے گھوٹ میں اٹھا لیا اور بولے تمہیں کچھ انام ملا لڑکی نے ان کی طرف بچوں جیسی گمبیرتہ سے دیکھا کہا تم چلے جاتے ہو مجھے رونا آتا ہے مجھے بھی ساتھ لیتے چلو سیٹ جی نے ہس کر کہا مجھے بڑی دور جانا ہے تم کیسے چلو گی روہنی نے پیار سے ان کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا اور بولی جہاں تم جاؤ گے وہیں میں بھی چلوں گی میں تمہاری بیٹی ہوں گی مدرزی کے افسر نے آنگے بڑھ کر کہا اس کا باپ سال بھر ہوا نہیں رہا ماں کپڑے سیٹی ہے بڑی مشکل سے گزر ہوتی ہے سیٹ جی کے صبحوں میں کرونا بہت تھی یہ سن کر ان کی آنکھیں بھر آئیں اس بھولی پراتنا میں وہ درد تھا جو پتھر سے دل کو پگھلا سکتا ہے بیبسی اور یتیمی کو اس سے زیادہ دردناک دھنگ سے جاہر کرنا نمکن تھا انہوں نے سوچا اس ننے سے دل میں نہ جانے کیا ارمان ہوں گے آؤ لڑکیاں اپنے کھلوں نے دکھا کر کہتی ہوں گی یہ میری باپ نے دیا ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ مدر سے آتی ہوں گی اس کے ساتھ میلے میں جاتی ہوں گی اور ان کی دلچسپنیوں کا ذکر کرتی ہوں گی یہ سب باتیں سن سن کر اس بھولی لڑکی کو بھی خواہش ہوتی ہوگی کہ میری باپ ہوتا ماں کی محبت میں گہرائی اور آکمیتہ ہوتی ہے جسے بچے سمجھ نہیں سکتے باپ کی محبت میں خوشی اور چاہ ہوتا ہے جسے بچے خوب سمجھتے ہیں سیر جی نے روہنی کو پیاہ سے گھلے لگا لیا اور بولے اچھا میں تمہیں اپنی بیٹی بناوں گا لیکن خوب جی لگا کر پڑنا اب چھوٹی کا وقت آ گیا ہے میری ساتھ آؤ تمہارے گھر پہنچا دوں یہ کہہ کر انہوں نے روہنی کو اپنی موٹر کار میں بٹھا لیا روہنی نے بڑی اتمنانوں اور گھر سے اپنی سہیلیوں کی طرف دیکھا اس کی بڑی بڑی آنکھیں خوسی سے چمک رہی تھیں اور چہرہ چاندین رات کی طرح کھلا ہوا تھا سیر جی نے روہنی کو باجار کی خوب سیر کرائی اور کچھ اس کی پسند سے کچھ اپنی پسند سے بہت سے چیزیں کھری دیں یہاں تک کی روہنی باتیں کرتے کرتے کچھ تھکسی گئی اور خاموش ہو گئی اس نے اتنی چیزیں دیکھی اور اتنی باتیں سنیں کی اس کا جی بھر آیا شام ہوتے ہوتے روہنی کے گھر پہنچے اور موٹر کار سے اتر کر روہنی کے اب کچھ آرام ملا دروازہ بند تھا اس کی ماں کسی گھرہ کے گھر کپڑے دہنے گئی تھی روہنی نے اپنے توہبے کو لٹنا پلٹنا شروع کیا خوبصورت روڑ کے کھلونے چینی کی گوڑیا جرہ دوانے سے چون چون کرنے لگتی اور روہنی یہ پیارا سنگی سن کر فولی نہ سماتی تھی ریشمی کپڑیا اور رنگ پرنگی ساڑیوں کے کئی بندل تھے لیکن مکملی پوٹے کی گلکاری نے اسے خوب لبھایا تھا اسے ان چیزوں کے پانے کی جتنی خوشی تھی اس سے زیادہ انہیں اپنے سہلیوں کو دکھانے کی بیچینی سندری کے جوتے اچھے سہی لیکن ان میں ایسے فول کہاں ایسے گڑیا اس نے کبھی دیکھی بھی نہ ہوگی ان خیالوں سے اس کے دل میں امنگ بھرائی اور وہ اپنی مہنی آباز میں کیت گانے لگی سیڑ دی دروازی پر کھڑی اس پویتر دیش کا ہردے سے آنند اٹھا رہی تھی اتنے میں روہنی کی ماں رکمنی کپڑوں کی ایک پوٹ لی لیے ہوئے آتی دکھائی تھی روہنی نے خوشی سے پاگل ہو کر ایک شلانگ بھری اور اس کے پیروں سے لپٹ گئی رکمنی کا چہرہ پیلا تھا آنکھوں میں حسرت اور بیکہ سے چھپی ہوئی تھی گپت چھنٹا کا سجی چتر معلوم ہوتی تھی جس کے لیے زندگی میں کوئی سہارا نہیں مگر روہنی کو جب اس نے گھود میں اٹھا کر پیاسے چوما تو جرادیر کے لیے اس کی آنکھوں میں امید اور زندگی کی جھلک دکھائی دی مر جایا ہوا پھول کھل گیا بولی آج تو اتنی دیر تک کہا رہی میں تجھے دھوڑنے پانشا لگئی تھی روڑی نے ہمک کر کہا میں موٹر کار پر بیٹھ کر بازار گئی تھی وہاں سے بہت اچھی اچھی چیجے لائے ہوں وہے دیکھو کون کھڑا ہے ماں نے سیڑ جی کی طرف تاکہ اور لگا کر سیڑ جھکا لیا برام دے میں پہنچتے ہی روڑی ماں کی گودھ سے اتر کر سیڑ جی کی پاس گئی اور اپنی ماں کو یقین دلانے کیلئے بھولی پن سے بولی کیوں تم میرے باپ ہو نا سیڑ جی نے اسے پیار کر کے کہا ہاں تم میری پیاری بیٹی ہو روڑی نے ان کے موہ کی طرف یاچنا بھری آنکھوں سے دیکھ کر کہا اب تم روز یہی رہا کروگے سیڑ جی نے اس کے بال سلجھا کر زواب دیا میں یہاں رہوں گا تو کام کون کرے گا میں کبھی کبھی تمہیں دیکھنے آیا کروں گا لیکن وہاں سے تمہارے لئے اچھی اچھی چیزیں بھیجوں گا روحنی کچھ اداستی ہو گئی اتنے میں اس کی ماں نے مکان کا دروازہ کھولا اور بڑی پھرتی سے میلے بچھا من اور پھٹے ہوئے کپڑے سمیٹ کر کونے میں ڈال دیئے کہ کہیں سیڑ جی کی نگاہیں ان پر نہ پڑ جائے یہ سواب ایمان اس طریقے کی خاص اپنی چیز ہے رکھ مڑی اب اس سوچ میں پڑی تھی کہ میں ان کی کیا کھاتے توازو کروں اس نے سیڑ جی کا نام سنا تھا اس کا پتی ہمیشہ ان کی بڑھائی کیا کرتا تھا وہاں ان کی دیا اور ادار تاکہ چاچایاں ایک ہم بار سن چکی تھی وہاں انہیں اپنے من کا دیوتا سمجھا کرتی تھی اسے کیا امید تھی کہ کہیں اس کا گھر بھی ان کے قدموں سے روشن ہوگا لیکن آج جب شب دن سنیوک سے آیا تو وہاں ایسا قابل بھی نہیں کہ انہیں بیٹھنے کے لیے ایک موٹھا دے دے گھر میں پان اور علاجی بھی نہیں بھائی اپنے آنسوں کو کسی طرح ناچے روک پائی آخر جب اندھیرہ ہو گیا اور پاس کے تھاک اور دوارے سے گھنٹوں اور نکاروں کی آبازیں آنے لگیں تو انہوں نے ذرا اونچی آباز میں کہا بھائی جی اب میں جاتا ہوں مجھے ابھی یہاں بہت کام کرنا ہے میری روہنی کا گھال رکھنا کوئی تکلیف نہ ہو مجھے جو موقع ملے گا اسے دیکھنے آوں گا اس کے پالنے پوچھنے کا کام میرا ہے اور میں اسے بہت خوشی سے پھرا کروں گا اس کے لیے اب کوئی فکر مت کرو میں نے اس کا بجیفہ بان دیا ہے اور یہ اس کی پہلی قسط ہے یہ کہہ کر انہوں نے اپنا خوبصورت بھٹوہ نکالا اور رکھ مڑی کے سامنے رکھ دیا گریب عورت کی آنکھوں میں ہاں سجاری تھے اس کا جی بربست چاہتا تھا کہ ان کے پیروں کو پکڑ کر خوب روئے آج بہت دنوں کے بعد ایک سچے ہمدرد کی آباز اس کے من میں آئی تھی جب سیر جی چلے گے تو ان نے دونوں ہاتھوں سے پڑام کیا اس کے ہردائی کی گہرائیوں سے پرات نہ نکلی آپ کے ایک بیوز پر دھیا کی ہے ایشویر آپ کو اس کا بدلہ دے دوسرے دن روحنی پانچہ لگئی تو اس کا بانک کی سجدھج آنکھوں میں کھو بھی جاتی تھی استانیوں نے اسے باری باری پیار کیا اور اس کی سہیلیاں اس کی ایک ایک چیچ کو آشری سے دیکھتے ہیں اور للچاتے تھے اچھے کپڑوں سے کچھ سوابی مان کا انوبہ ہوتا ہے آج روحنی وہ گریب لڑکی نہ رہی جو دوسروں کی طرف ویوش نیتروں سے دیکھا کرتی تھی آج اس کی ایک ایک کریا سے شیش وانچت گرب اور چنچلتا ٹپکتے تھے اور اس کی جبان ایک دم سے لیے بھی نہ رکھتی تھی کبھی موڈر کی تیجی کا جکر تھا کبھی بازار کی دلچسپیوں کا بیان کبھی اپنے گڑیوں کے کشل منگل کی چرچہ تھی اور کبھی اپنے باپ کی محبت کی داستان دل تھا کیوں منگوں سے بھرا ہوا تھا ایک مہینے بعد سیٹ پسو تمداس نے روحنی کے لیے پھر توہ پہ اور روپے روانہ کیے بیچاری بیدبا کو ان کی کرپا سے جیوی کا کی چھنٹا سے چھوٹی ملی وہی بھی روحنی کے ساتھ پاس شالہ آتی اور دونوں ماں بیٹیاں ایک دروازے کے میں ساتھ ساتھ پڑھتی ہیں لیکن روحنی کا نمبر ہمیشہ ماں سے بھرا سیٹ جب پونہ کی طرف سے نکلے تو روحنی کو دیکھنے جرور آتے اور ان کا آگون اس کی پرسنتہ اور منورنجن کے لیے مہینوں کا سامانی کھٹا کر دیتا اسی طرح کئی سال گجر گئے اور روحنی نے جمانی کے سوہانے خری بھری میدان میں پیر رکھا جبکہ بجپن کی بھولی بھالی اداوں میں ایک خاص مطلب اور ارادوں کا دکھل ہو جاتا ہے روڑی اب آنترکو اور واحد سوندھری میں اپنی پاشالہ کی ناک تھی ہاؤ بھاؤ میں آکر سنگ گم بھیرتا باتوں میں گیت کا سا کھچاؤ اور گیت کا سا آتمک رستا کپڑوں میں رنگ ہی انسادگی آنکھوں میں لاز سنکوچ وزاد بیچاروں میں پبترتا جوانی تھی مگر گھمنڈ اور بنابڑ اور چھنچلتا سے مکت اس میں ایک کاغرتہ تھی جو اونچے رادوں سے پیدا ہوتی ہے اتریو چت اتکرس کی منزلیں وہ دھیرے دھیرے تیہ کرتی چلی جاتی تھی سیڑ جی کے بڑے بیٹی نروت تمداس کئی سال تک امریکہ اور زرمنی کی یونورسٹیوں کی خاک چھاننے کے بعد انجیننگ بیبھاگ میں کمال حاصل کر کے واپس آئے تھے امریکہ کے سب سے پرتشت کولیج میں انہوں نے سمان کا پذبراپ کیا تھا امریکہ کے اخوار ایک ہندوستانی نوجوان کی اس شاندار کامیابی پر چکت تھے انہی کا سواگت کرنے کے لیے بمبئی میں ایک بڑا جلسہ کیا گیا تھا اس سو سو میں شریک ہونے کے لیے لوگ دور دور سے آئے تھے سروسو تی پاشالہ کو بھی نمانترن ملا اور روہنی کو سیٹھانی نوجوشی صوب سے ہمندرت کیا پرتشالہ میں ہفتوں تیاریاں ہوئیں روہنی کو اکدم کے لیے بھی چہنا تھا یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنے لیے بہت اچھے اچھے کپڑے بنوائے رنگوں کی چناہ میں بہت مٹھاس تھی کارچھانٹ میں بہت فابن جس سے اس کی سندرتہ چمک اٹھی سیٹھانی کوشیہ لیا دے بھی اسے لینے کے لیے ریلوے سٹیشن پر موجود تھی روہنی گاڑی سے اترنتے ہی ان کے پیروں کی طرف چکی لیکن انہوں نے اسے چھاتی سے لگا لیا اور اس طرح پراج کیا کہ جیسے وہاں ان کی بیٹی ہے وہاں اسے بار بار دیکھتی تھی اور آنکھوں سے گرب اور پریم ٹپک پڑتا تھا اس جلسے کے لیے ٹھیک سمندر کے کنارے کھرے بھرے سوہانے میدان میں ایک لمبا چونڑا شامیہ نہ لگایا گیا تھا ایک طرف آدمیوں کا سمدر مڑا ہوا تھا دوسری طرف سمدر کی لہریں امڑ رہی تھی گویا وہ بھی اس خوشی میں شریعت تھی جب اوپس تھے تو لوگوں نے روہنی بائی کے آنے کی خبر سنی تو ہجاروں آدمیوں سے دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے یہی تو وہے لڑکی ہے جس نے اب کی شاستی پریخشہ پاس کی ہے جرہ اس کے درشن کرنے چاہیے ابھی اس دیش کے سریوں میں ایسے رتن موجود ہیں بھولے بھالے دیش پرومیوں میں اس طرح کی باتیں ہونے لگیں شہر کے کئی پرتسٹھان مہیلاؤں نے آ کر روہنی کو گھلی لگایا اور آپس میں اس کے سوندری اور اس کے کپڑوں کی چرچہ ہونے لگی آخر میسٹر پسو تمداس تشریف لائے حالانکہ بہ بڑا شسٹ اور گم بھی روز سو تھا لیکن اس وقت درشن کی اتکنٹھا پاگلپن کی حد تک جا پہنچی تھی ایک بھگدر سی مچ گئی کرسیوں کی کتاریں گڑڑا سی گئیں کوئی کرسی پر کھڑا ہوا کوئی اس کے حدوں پر کچھ منچے لے لوگوں نے شامی آنے کی رسیاں پکڑیاں اور ان پر جا لٹکی کئی منٹ تک یہی توپان مچا رہا کہیں کرسیاں ٹوٹیں کہیں کرسیاں الٹیں ہوئیں کوئی کسی کے اوپر گرا کوئی تھی جیادہ تیج لوگوں میں دھول دھپا ہونے لگا تب بھی ان کی سہانی آوازیں آنے لگیں روہڑی نے اپنی مڈلی کے ساتھ دیس پریم میں ڈوبا ہوا گیش شروع کیا سارے اپستی لوگ بلکل شان تھے اور اس سمیوہ سریلا راگ اس کی کاملتہ اور سوکشتہ اس کی پربھاؤ شالی مدھورتہ اس کی اتصاح بھری وانی دلوں پر وہ نشاسہ پیدا کر رہی تھی جس میں پریم کی لہریں اٹھتی ہیں جو دل سے برائیوں کو مٹاتا ہے اور اس میں زندگی کے ہمیشہ یاد رہنے والی یادگاریں پیدا ہو جاتی ہیں گیت بند ہونے پر تاریب کی ایک آواز نہ آئی وہی تانے گانوں میں اب تک گھونس رہی تھی گانے کے بعد ویبھن سنسطھاؤں کی طرف سے ابھی نندن پیش کیے اور تب نروتم داس لوگوں کو دھنباد دینے کے لیے کھڑے ہوئے لیکن ان کے بھاسان سے لوگوں کو تھوڑی نراشہ ہوئے یوں دوستوں کے منڈلی میں ان کی وقت تا کہ آویک اور پروہ کی کوئی استیمانہ تھی لیکن سابجنگ سبھا میں سامنے کھڑے ہوتے ہی شبد اور بشار دونوں ہی ان سے بے وفائی کر جاتے تھے انہوں نے بڑی بڑی مشکل سے دھنباد کے کچھ شبد کہے اور تب اپنی یوگتہ کی لجت سوکرتی کے ساتھ اپنی جگہ پر آویٹھے کتنے ہی لوگ ان کی یوگتہ پر گیانیوں کی طرح سر ہلاتی لگے اب جلسہ ختم ہونے کا وقت آیا وہاں ریش میہار جو سرسطی پاشالہ کی اور سے بھیجا گیا میج پر رکھا ہوا تھا اسے ہیرو کے گھلے میں کون ڈالے پریسیڈنٹ نے مہلاؤں کی پنگتی کی اور نجہ دوڑائی چننے والی آنکھیں روہنی پر پڑیاں اور ٹھہر گئیں اس کی چھاتی دھڑکنے لگی لیکن اس سوکے سباپد کے آدیش کا پالن آویشک تھا وہ سر جکائے ہوئے میج کے پاس آئی اور کامتے ہاتھ سے ہار کو اٹھا لیا ایک چھن کے لیے دونوں کی آنکھیں ملیاں اور روہنی نے نروت تمداز کے گلے میں ہار ڈال دیا دوسرے دن سرسطی پارشالہ کے مہمان ودا ہوئے لیکن کوشلیا دیوی نے روہنی کو نہ جانے دیا بولی ابھی ابھی تمہیں دیکھنے سے جی نہیں بھرا تمہیں یہاں ایک ہفتہ رہنا ہوگا آخر میں بھی تو تمہاری ماں ہوں ایک ماں سے اتنا پیار اور دوسری ماں سے اتنا الگاؤ روہنی کچھ جواب نہ دے سکی یہ سارا ہفتہ کوشلیا دیوی نے اس کی ودائی کی تیاریوں میں خرج کیا ساتھوے دن اسے ودا کرنے کے لیے سٹیشن تک آئیں چلتے وقت اس سے گلے ملی اور بہت کوشت کرنے پر بھی آنسوں کو نہ روک سکیں نرو تمداس بھی آئے تھے ان کا چہرہ اداس تھا کوشلیا نے ان کی طرف سہان بھودی پوروک آنکھوں سے دیکھ کر کہا مجھے یہ تو کھالی نہ رہا روہنی کیا یہاں سے پونہ تک اکیلی جائے گی کیا حرج ہے تمہیں چلے جاؤ شام کو گھاڑی سے لوٹ آنا نرو تمداس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی جو انہیں شبدوں میں نہ چھپ سکی اچھا میں ہی چلا جاؤں گا وہیسے فکر میں تھے کہ دیکھیں بیدائی کی باتچیت کا موقع بھی ملتا ہے یا نہیں اب وہیسے خوب جی بھر کر اپنا دردے دل سنائیں گے اور ممکن ہوا تو اس لا سنکوچ کو جو دازین تاکہ پردے میں چھپ ہوئی ہے مٹا دیں گے رکمنی کو اب روحنی کی شادی کی فکر پیدا ہوئی پڑھو اس کی عورتوں میں اس کی چرچہ ہونے لگی تھی لڑکی اتنی سیان ہی ہو گئی ہے اب کیا بڑھا پہ میں بیاہ ہوگا کئی جگہ سے بات آئی ان میں کچھ بڑے پرتشتھت گھنانے تھے لیکن جب رکمنی ان پیمانوں کو سچیٹ جی کے پاس بھیجتی تو وہ یہی جباب دیتے کی میں خود فکر میں ہوں رکمنی کو ان کی یہ ٹالمٹول بری معلوم ہوتی تھی روحنی کو بمبئی سے لوٹے مہینہ ہو چکا تھا ایک دن میں پاتھ شالہ سے لوٹی تو اسے امہ کی چار پائی پر ایک خط پڑا ہوا ملا روحنی پڑھنے لگی دکھا تھا بہن جب سے میں نے تمہاری لڑکی کو بمبئی میں دیکھا ہے میں اس پر ریچ گئی ہوں اب اس کے بغیر مجھے چین نہیں ہے کیا میرا ایسا بھاگ گی ہوگا کہ میری بہو بن سکے میں غریب ہوں لیکن میں نے سیٹ جی کو راجی کر لیا ہے تم بھی میری اہب بنتی قبول کرو میں تمہارے لڑکی کو چاہے پھولوں کی سیج بننا سلا سکوں لیکن اس گھر کا ایک ایک آدموں سے آنکھوں کی پتلی بنا کر رکھے گا اب رہا لڑکا ماں کے محسن لڑکی کا بخان کچھ اچھا نہیں مال ہوتا لیکن یہ کہہ سکتی ہوں کی پرماتنا یہ جوڑی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے صورت میں صبحوں میں ودیہ میں حد درشتی سے ہوا ہے روحنی کے یوگ ہے تم جیسے چاہو اپنا امتنان کر سکتی ہو جواب جل دینا اور زیادہ کیا لکھوں نیچے تھوڑے سے شبدوں میں سیر جی نے اس پیغام کی استفادش کی تھی روحنی گالوں پر ہاتھ رکھا سوچنے لگی نرو تمداز کی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے آنکھ کھڑی ہوئی ان کی پرم کی باتیں جن کا سلسلہ بمبئی سے پونہ تک نہیں ٹوٹا تھا کانوں میں گھوجنے لگی اس نے ایک تھنڈی سانس لی اور اداس اوکر چار پائی پر لیٹ گئی سرسودی پارشالہ میں ایک بار سجاوٹ اور سفائی کے درش دکھائی دے کا سہانہ موسم پارشالہ کے درو دیبار مسکرہ رہے اور ہرہ بھرہ رنگ بگیچہ پھول نہیں سماتا چندرمہ اپنی بھارات لے کر پورپ کی طرف سے نکلا اسی وقت منگل چرن کا سہانہ راگ اس روپہلی چاندریوں اور ہلکے ہلکے ہبا کے جھونکوں میں لہرے مارنے لگا دھولا آیا اسے دیکھتی ہی لوگ غیرانی میں رہے گئے یہ نروت تمداستے دھولا منڈپ کے نیچے گیا روہنی کی ماں اپنے کو روک نہ سکی اسی وقت جاکہ سیٹ جی کے پیر پر گھر پڑی روہنی کی آنکھوں میں پریم اور آنند کے آنسو بہنے لگے منڈپ کے نیچے ہبن کند بنا تھا ہبن شروع ہوا خوشگو کی لپٹے ہوا میں اڑیوں سارا میدان مہا گیا لوگوں کے دل و دماغ میں تاجگی کی امم پیدا ہوئی پھر سنسکار کی باریہ دولہ اور دولن نے آپس میں ہمدردی ذمہ داری اور بفاداری کے پبت شبد اپنی جوانوں سے کہے رواہ کی وہاں مبارک جنجیر گھلے میں پڑی جس میں وزن ہے سکتی ہے پاوندیاں لیکن وزن کے ساتھ سکھ اور پاوندیوں کے ساتھ وشواس ہے دونوں دلوں میں اس وقت ایک نئی بلوان آتمک شکتی کیا نبھاتی ہو رہی تھی جب شادی کی رس میں خبت ہو گئیں تو ناچ گانے کی مجلس کا دور آیا مہوگیت گوننے لگے سیڑ جی تھک کر چور ہو گئے تھی جرہ دھم لینے کے لئے بگیچے میں جا کر ایک بینج پر بیٹھ گئے تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہی تھی ایک نشا سب پیدا کرنے والی شان تھی چاروں طرف چھائی ہوئی تھی اسی وقت روحنی ان کے پاس آئی اور ان کے پیروں سے لپٹ گئی سیڑ جی نے اسے اٹھا کر کلی سے لگا لیا اور ہس کر بولے کیوں اب تو تم میری اپنی بیٹی ہو گئی